اس جیپ میں نورتھ کورین ملٹری کا وہ سولجر بیٹا ہے جو کم جانگ ان کی پالیسی سے تنگ آ کر جیپ کو تیجی سے بھگاتا ہوا بارڈر کراوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں تو یہ مارا جائے گا یا کم سے کم زخمی تو ضرور ہوگا تو پھر ایسی بھی کیا مجبوری ہو گئی جو یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے اس بارے میں آپ کو آگے چل کے بتائیں گے لیکن نورتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل کیوں مانا جاتا ہے اور یہاں سے زندہ بھاگ نکلنا آخر ناممکن کیوں ہے ناظرین نورتھ کوریا سے بغیر پرمیشن کے نکلنا کم جانگ ان کی نظر میں غداری ہے جس کی کم سے کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ موت ہے یہاں تک کہ نورتھ کوریا کے اندر بھی ایک پروونس سے دوسری پروونس بغیر اجازت کے جانا جرم مانا جاتا ہے تقریبا ہر آرگنائزیشن کا ماننا ہے کہ دنیا میں سب سے برا ہیومن رائیڈ ریکارڈ نورتھ کوریا کے پاس ہے یہاں تمام مردوں کو نورتھ کورین ملٹری میں کم سے کم دس سال سرف کرنا لازمی ہے فری اسپیچ جیسی کوئی چیز یہاں موجود نہیں اور جو بھی میڈیا ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں سزا اس کو بھی ملتی ہے جس کے رشتہ داروں نے کوئی جرم کیا ہو 2009 میں یہاں دو سال کے بچے کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیرنٹس کے پاس سے بھائیبل کی کتاب ملی تھی کیونکہ نورتھ کوریا میں کسی ریلیجن کو فالو کرنا بھی جرم مانا جاتا ہے یہاں باہر کی دنیا سے کسی فورینر کا آنا بھی کافی مشکل ہے اور اگر کسی فورینر کو یہاں آنے کی پرمیشن مل بھی جائے تو اس کے پورے ٹرپ کے دوران سائے کی طرح اس پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کو صرف انہی جگہوں پر لے کے جایا جاتا ہے جہاں صرف وہ کچھ دیکھنے کو ملے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے کئی مرتبہ تو فورینرز کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر وہ نورتھ کوریا میں کوئی بھی ایسی حرکت کریں جو لوکل لاؤ کے خلاف ہو جیسا کہ آٹو ایمپیر کے ساتھ ہوا تھا یہ یو ایس سیٹیزن تھے جنہوں نے 2015 میں نورتھ کوریا وزٹ کیا تھا 2016 میں ان کو تب اریسٹ کیا گیا جب ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہوتل روم سے گورمنٹ کا پروپبنڈا پوسٹر ہٹایا ہے اس الزام کے لیے ان کو پندرہ سال کی قید سنائی گئی لیکن ایک ہی سال کے بعد یہ نورتھ کوریا کے پریزن کیمپ کے اندر ہی کومہ میں چلے گئے اور ان کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا واپس امریکہ پہنچنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل بسے جو ان کے برین پر لگی تھی نورتھ کوریا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اسی سب کے نتیجے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ نورتھ کوریا ایک بہت بڑا جیل ہے جہاں لوگ آزاد رہ کر بھی غلاموں کیسی زندگی گزارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نورتھ کوریا کے لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا کرنا کسی بھی صورت میں آسان نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ نورتھ کوریا کی جیوگرافی ہے نورتھ کوریا کے ویسٹ پہ یلو سی جبکہ ایسٹ پہ سی آف جاپان لگتا ہے جہاں نورتھ کوریا نیوی کا اتنا سخت پہرا رہتا ہے کہ کسی بھی اللیگل بورڈ کا قریب آنا بھی پاسبل نہیں ہے اس کے ساؤتھ میں ساؤتھ کوریا ہے جو کہ نورتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے اسی وجہ سے اس کے قریب سمندر میں پہرا بہت زیادہ سخت رہتا ہے نورتھ کوریا سے بھاگنے والوں کے پاس ساؤتھ کوریا سے اچھا آپشن اور کوئی نہیں ہے وہ اس لیے نہیں کیونکہ ساؤتھ کوریا ایک بہت ہی ڈبلپ اور فری کنٹری ہے بلکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا تمام نورتھ کورینز کو اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے یعنی نورتھ کورین آرمی سے بچ کر اگر کوئی یہ لائن کروس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ قدم اس کی زندگی بدل سکتا ہے لیکن صرف تب جب وہ زندہ پہنچنے میں کامیاب ہو کیونکہ نورتھ کوریا نے اپنے اس مارڈر پہ اتنی زیادہ آرمی بٹھائی ہوئی ہے کہ یہاں سے انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی مارڈر کروس کرنے سے پہلے سو بھار سوچے گا یہ ویڈیو 2017 کی ہے جب ایک نورتھ کورین سولجر تیزی سے اپنی جیپ ساؤتھ کوریا کی طرف لے کے جا رہا تھا بارڈر گارڈ کو معلوم پڑا تو انہوں نے اس کو چیز کیا اور اس پر فائر کھول دئیے وہ اپنی جیپ چھوڑ کر بارڈر کی طرف بھاگا لیکن نورتھ کورین سولجرز نے اس پر کئی فائر کیے خوش قسمتی سے وہ ساؤتھ کوریا میں انٹر تو ہو گیا لیکن کئی گولیاں اپنے جسم پر کھانے کے بعد اس کے بعد شام کو ساؤتھ کورین سولجرز آئے اور اس کو گسیٹ کر اپنی حفاظت میں لے لیا ایسے ہی کئی اٹیمٹس نورتھ کورین سیویلینز نے بھی کیے ہیں جن میں سے زیادہ تر تو موقع پہ ہی مارے گئے پر جو ساؤتھ کوریا آنے میں کامیاب ہوئے وہ بھی گولیوں کے زخموں کی وجہ سے زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکے نورتھ کوریا سے ڈائریکٹلی ساؤتھ کوریا بھاگنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہی ہے کیونکہ اس بارڈر پہ نورتھ کوریا نے قریب سات لاکھ پچاس ہزار سولجرز ڈیپلائی کر رکھے ہیں اس کے علاوہ بارڈر کے قریب بارڈ وائرز فینسز اور لینڈ وائنز بھی لگائی گئی ہیں ساؤتھ کوریا میں انٹر ہونے کا دوسرا اور ہسٹوریکل طریقہ یہاں کے نورتھرن بارڈر سے بھاگنا ہے نورتھ کوریا کے نورتھ میں سب سے بڑا بارڈر چائنہ اور تھوڑا سا حصہ رشیا کو بھی لگتا ہے یہ طریقہ کمپیرٹیبلی آسان تو ہے لیکن مشکلات سے کم ہرگز نہیں ہے کیونکہ نورتھ کوریا کو چائنہ اور رشیا کی طرف سے حملے کا خدشہ نہیں ہے اسی وجہ سے ان بارڈرز پہ ان کی ملٹری ڈیپلائیمنٹ بھی کم ہے پر یہ پورا تیرہ سو کلومیٹر کا بارڈر خطرناک پہاڑوں اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے اس کے علاوہ چائنہ کے ساتھ نورتھ کوریا کا بارڈر زیادہ تر ٹومن اور یالو ریور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یعنی اگر کوئی ڈیفیکٹر چائنہ بارڈر تک پہنچ بھی جائے تو ریور کراس کرنے کا چیلنج اس کو فیس کرنا ہوگا اس کے لیے ڈیفیکٹرز اور سمگلرز سردیوں کا ویٹ کرتے تھے جب دونوں ریورز فریز ہو جاتی تھی اور وہ سمپلی اس کے اوپر سے چل کر بارڈر کراس کرتے تھے اسی طرح یہ طریقہ سخت گرمیوں میں بھی کام کر جاتا تھا جب دریا کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے چائنہ یا رشیہ پہنچنے پر ڈیفیکٹرز کے لیے خطرہ ابھی ٹلتا نہیں تھا چونکہ نورتھ کوریا کی چائنہ اور رشیہ کے ساتھ ملٹری آلائنس تھی جس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کسی نورتھ کورین ڈیفیکٹر کو اپنی زمین سے پکڑا تو وہ اس کو سیدھا نورتھ کوریا کے حوالے کر دیتے تھے اور پھر جو نورتھ کوریا ان کے ساتھ ہشر کرتا تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے لہٰذا چائنہ اور رشیہ پہنچنے پر ان کا کام ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کو اب یہاں سے بھی بھاگ کر کسی اور سیف کنٹری میں جانا ہوتا تھا چائنہ کے ساؤتھ میں ماین مار اور لاوس ہیں پر یہ دونوں کنٹریز بھی نورتھ کورین ڈیفیکٹرز کو اپنی ٹلٹری سے پکڑ کر واپس نورتھ کوریا ہی بھیج دے دی تھی لہٰذا اب آپشن بچتا تھا تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا جن کا ڈیریکٹ بورڈر چائنہ کے ساتھ لگتا ہے یہ ایک طرح سے ڈیفیکٹرز کے لیے سیف کنٹریز مانی جاتی تھی کیونکہ جیسا کہ آپ نے جانا کہ ساؤتھ کوریا تمام نورتھ کورینز کو بھی اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے اسی لیے یہ تینوں کنٹریز نورتھ کورین ڈیفیکٹرز کو واپس نورتھ نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا بھیج دیتی تھی تو ڈیفیکٹرز کا پلین یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے چائنہ یا رشیہ میں انٹر ہو کر تھائی لینڈ، ویتنام یا منگولیا کا رخ کریں اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو والنٹیرلی آتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کر دیں اور وہاں سے ان کو جہاز میں بٹھا کر ساؤتھ کوریا بھیج دیا جاتا تھا جہاں وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر پاتے تھے 1990 سے اب تک ٹوٹل 34,000 نورتھ کورینز بھاگ کر ساؤتھ کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اصل میں اس دور میں نورتھ کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی لیکن 1991 میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد نورتھ کوریا کی یہ سپورٹ ختم ہو گئی اور امریکہ نے بھی اس پر کافی سینکشنز لگانا شروع کر دی اس پوائنٹ پر نورتھ کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے ایسٹی میٹس کے مطابق اس دوران یہاں 35 لاکھ لوگ بیسک ضروریات نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے تب ہی کافی لوگوں نے 1991 کے بعد ہی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا ہر گزرتے سال نورتھ کوریا سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئے یہاں تک کہ کہت سالی ختم ہو جانے کے بعد بھی ڈیفیکٹرز کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا اور 2009 میں ریکارڈ ڈیفیکٹرز نوٹس کیے گئے جن کی تعداد 3000 تک پہنچ چکی تھی 2010 اور 2011 میں بھی ڈیفیکٹرز کی تعداد زیادہ ہی رہی لیکن پھر 2012 کی سٹارٹنگ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ڈیفیکٹرز کی تعداد اچانک سے 50% کم بھون گئے وہ شخص جس نے 1994 کے بعد سے نورتھ کوریا کو رول کیا تھا وہ چل بسا اور اب گتی سنبھالنے کی باری تھی اس کے بیٹے کم جونگون کی پاور میں آتے ہی کم جونگون نے سب سے پہلے سمگلنگ اور دیش سے بھاگنے والوں کے خلاف گیرہ دنگ کیا پورے نورتھرن بارڈرز پہ سگنل جیمرز انسٹال کیے گئے اور انٹیلیجنس مونٹرنگ کو بھی کافی بڑھا دیا گیا بارڈر پہ فینس لگا دی گئی اور ملٹری پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی اس کے علاوہ کم جونگون نے رشیا اور چائنہ کے ساتھ بھی معاملات لے کیے کہ وہ بھی اپنی سائیڈ پہ زیادہ سختی بنا کر رکھے اس کے نتیجے میں چائنہ نے بھی پورے بارڈر پہ سرویلنس سسٹم لگا دیا انہی چینجز کی وجہ سے نورتھ کورین ڈیفیکٹرز کا اب چائنہ میں جانا کافی مشکل ہو گیا تھا اور اب جو بروکرز ان ڈیفیکٹرز کی نورتھ کوریا سے بھاگنے میں مدد کرنے کے بدلے میں پیسے لیا کرتے تھے انہوں نے بھی اپنے ریڈ کافی حد تک بڑھا دیے 2007 میں جو چائنیز بروکرز یہ کام دو ہزار ڈالر میں کیا کرتے تھے سختی ہونے کے بعد 2017 میں انہوں نے ایک ایک ڈیفیکٹر سے پندرہ ہزار ڈالر لینا شروع کر دیے زیادہ در نورتھ کورینز جن کی سالانہ انکم ہی دو ہزار ڈالر کے ایکویلنٹ ہے ان کے لیے اب اتنی زیادہ رقم اکھٹا کرنا ناممکن ہو چکا تھا یہی وجہ ہے کہ دو ہزار بارہ کے بعد سے یعنی ام جونگ ان کے پاور میں آنے کے بعد سے ہر گزرتے سال ڈیفیکٹرز کی تعداد کم ہوتی گئی اور 2019 میں صرف ایک ہزار ڈیفیکٹرز ہی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو سکے لیکن پھر 2020 میں کچھ ایسا ہوا جس سے اب نورتھ کوریا سے بھاگنا قریب ایمپوسیبل ہو گیا ہے 2019 کے اینڈ میں جب چائنہ میں پہلا کوویٹ 19 کا کیس بنا تھا اس کے دو مہینے کے بعد نورتھ کوریا دنیا کی پہلی کنٹری تھی جس نے اپنے تمام آڈرز کو پوری طرح سے بند کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوویٹ کا ایک بھی کیس کبھی نورتھ کوریا تک پہنچ سکے نورتھ کوریا میں کسی بھی میڈیم سے جانے اور باہر نکلنے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ایسا کرنا نورتھ کوریا کے لیے ضروری بھی تھا کیونکہ یہاں کی 42% پاپولیشن کو آج بھی صحیح سے کھانا نہیں مل پاتا یعنی ان کی باڈی میں کوویٹ 19 وائرس پرداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آگسٹ 2020 میں نورتھ کورین ملٹری نے نورتھرن بارڈر پیٹرول کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر دے دیا یعنی ان کو فل آثورٹی دے دی گئی کہ اگر وہ چائنہ بارڈر پہ کسی کو جاتے یا آتے دیکھیں تو اسی وقت اس کو گولی بھانتے یہی وجہ ہے کہ پچھلے تین سالوں سے یہاں سے بھاگنے والوں کی تعداد قریب نہ ہونے کے برابر ہے اور نورتھ کوریا ایک بہت بڑے جیل کی مانند بن چکا ہے جہاں لوگ نہ کوئی ریلیجن فالو کر سکتے ہیں اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کسی بھی طرح کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں گوگل فیس بک یوٹیوب تو دور کی بات یہاں پر انٹرنیٹ بھی صرف گورنمنٹ آفیسز میں ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر بھی صرف وہ ویب سائٹ کھلتی ہیں جو نورتھ کورین گورنمنٹ نے ہی بنائی ہے ان کے پاس فونز تو ہیں لیکن وہ فونز لوکلی اسیمبلڈ ہیں جن میں ایسے سافٹ ویرز اسٹال کیے گئے ہیں جو لوگوں کی فون ایکٹیوٹی کو مانیٹر کرتے ہیں نورتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا باہر کی دنیا کو بلکل بھی علم نہیں ہے یہاں پر ایگزیکیوشنز پھانسی دے کر نہیں بلکہ فائرنگ اسکارٹس کو بھیجا جاتا ہے جو سب کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتے ہیں نورتھ کوریا میں اس کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے جس نے ساؤنڈ کوریا میں بیٹھے اپنے کسی ریلیٹف سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی ہو اس سارے تماشے کو دنیا دیکھ تو رہی ہے لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ سوویت یونین نے نورتھ کوریا کو نیوکلئر ٹکنالوجی ٹرانسفر کی تھی یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسی سوپر پاور بھی نورتھ کوریا پر سینکشنز لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتی امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں